موسیقی ویویشنا میں آج درگا بھابی کی کہانی جنہوں نے بھگت سنگھ کی پتنی بن کر انگریزوں کو دیا تھا چکمہ ابی وعدن سویکار کریے ریحان فضل کا سائمن کمیشن کا ویروت کرتے ہوئے لاتھی چارج میں جب پنجاب کیسری لالا لاجپت رائے کی مرتی ہو گئی تو دس دسمبر انیس سو اٹھائیس کو لاہور میں کرانتیکاریوں کی ایک پیٹھک بلائی گئی جس کی ادھکشتہ درگا دیوی نے کی تھی انہیں اسنے سے درگا بھابی کہا جاتا تھا وہ بھگوتی چرن وہرہ کی پتنی تھی جنہوں نے ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسییشن کا گھوشنا پتر لکھا تھا اس بیٹھک میں تیہ کیا گیا کہ لالا لاجپت رائے کی موت کا بدلہ لیا جائے گا کلدیپ نیر اپنی کتاب Without Fear The Life and Trial of Bhagat Singh میں لکھتے ہیں درگا دیوی نے سب سے پوچھا کہ آپ میں سے کون اسکوٹ کی ہتیا کا بیڑا اٹھا سکتا ہے بھگت سنگھ، سکدیو، راجگرو اور چندر شیکر نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے پہلے سکدیو یہ بھومکہ اکیلے نبھانا چاہتے تھے لیکن ان کی مدد کے لیے چار اور کامریڈوں بھگت سنگھ، راجگرو، چندر شیکر آزاد اور جیک گوپال کو چنا گیا سترہ دسمبر انیس سو اٹھائیس کو بھگت سنگھ اور راجگرو نے شام چار بجے انگریز عدکاری سانڈرز کو جان سے مار کر پنجاب کیسری لالا لاجپت رائے کی موت کا بدلہ لے لیا تین دن بعد سکدیو بھگوٹی چرن وہرا کے گھر گئے جو سمیں بھومگت چل رہے تھے انہوں نے ان کی پتنی درگا دیوی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کچھ روپے ہوں گے درگا نے انہیں پانچ سو روپے دے دیئے جو ان کے پتی نے انہیں دیئے تھے سکدیو نے ان سے کہا کچھ لوگوں کو لاہور سے باہر نکالنا ہے کیا آپ ان کے ساتھ لاہور سے باہر جا سکتی ہیں ان دنوں درگا بھابی لاہور کے محلہ کالج میں ہندی کی ادھیا پکا تھی تین چار دنوں میں کرسمس کی چھٹیاں ہونے والی تھی سکدیو نے کہا کہ وہ انہیں کرسمس سے پہلے ہی چھٹیاں دلوا دیں گے ملوندر جیت سنگھ ورائچ اپنی کتاب بھگت سنگھ ڈا ایٹرنل ریبیل میں لکھتے ہیں درگا بھابی نے مجھے بتایا تھا کہ اگلے دن سکدیو بھگت سنگھ اور راجگرو کے ساتھ میرے گھر آئے جب تک میں نے بھگت سنگھ کو بالوں کے ساتھ ہی دیکھا تھا سکدیو نے مجھ سے پوچھا کیا تم ہم لوگوں کو پہچانتی ہو راجگرو سے تو میں پہلے کبھی ملی نہیں تھی اس لیے میں نے منع کر دیا تب سکدیو نے شرارتی مسکان کے ساتھ بھگت سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہی جٹو ہیں جو سنترے کھانے کا شوقین ہے یہ سنتے ہی بھگت سنگھ نے زور کا ٹھاہاکہ لگایا ان کے ٹھاہاکے سے میں نے پہچان لیا کہ یہ تو بھگت سنگھ ہے بھگت سنگھ نے ہستے ہوئے کہا بھابی جب تم مجھے نہیں پہچان پائیں تو انگریزوں کی پولس بھی مجھے نہیں پہچان سکے گی میں نے ان کے لیے کھانا بنایا اس رات وہ دونوں میرے یہاں ہی سوئے اگلی صبح یعنی بیس دسمبر کو بھگت سنگھ ایک افسر کی ویشبوشہ میں تانگے میں سوار ہوئے انہوں نے ایک اوورکوٹ پہن رکھا تھا جسے برانڈی کہا جاتا تھا انہوں نے کوٹ کے کالر کو اونچا کر رکھا تھا جس سے ان کا چہرہ نہ دکھائی دے ان کے ساتھ قیمتی ساری اور اونچی ہیل پہنے درگا بھابی تھی جو ان کی پتنی کے روپ میں یاترہ کر رہی تھی بھگت سنگھ کی گود میں درگا بھابی کا تین سال کا بیٹا شچی تھا ان کے اردلی کے ویش میں راجگرو تھے بھگت سنگھ اور راجگرو دونوں کے پاس لوڈڈ ریوالور تھی لاہور ریلوے سٹیشن پر اتنی پولیس تھی کہ وہ ایک کلے جیسا دکھائی دینے لگا تھا اس یاترہ کے لیے بھگت سنگھ کا نام رنجیت اور درگا بھابی کا نام سجاتا رکھا گیا تھا کل دیپ نیر اپنی کتاب Without Fear The Life and Trial of بھگت سنگھ میں لکھتے ہیں اس زمانے میں ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے ہر فرس کلاس کے یاتری کو اپنا نام بتانا پڑتا تھا بھگت سنگھ نے ٹی سی کو اپنا نام بتانے کے بجائے اپنا ٹکٹ ویو کر دیا جب یہ لوگ اپنے ڈبے میں پہنچے تو وہاں موجود ایک پولیس کرمی نے اپنے ساتھی سے پھس پھسا کر کہا یہ لوگ صاحب ہیں بڑے افسر ہیں جو اپنے پریوار کے ساتھ یاترہ کر رہے ہیں راج گروہ ان دونوں کے نوکر بن کر تیسرے درجے کے ڈبے میں سفر کر رہے تھے تھوڑی دیر میں دیرادون ایکسپریس نے لاہور اسٹیشن چھوڑ دیا وہ ان انگریزوں کی ناک کے بیچ سے نکل آئے جو پلیٹ فارم سے ٹرین پر سوار اپنے بیوی بچوں کو رومال ہلا رہے تھے اس سمیہ اسٹیشن پر بھگت سنگھ کی تلاش میں پانچ سو سرکشہ کرمی تینات تھے درگا بھابی نے اس یاترہ کا ورنن کرتے ہوئے ملوندر جیت سنگھ ورائج کو بتایا تھا ہم فرس کلاس کے کوپے میں بلکل اکیلے تھے ایک ورد جوڑا کچھ دوری تک ہمارے ساتھ چلا تھا پھر وہ ٹرین سے اتر گیا تھا ایک اکیلہ یاتری کافی دیر تک ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ پورے راستے سوتا رہا تھا کل ملا کر ہمیں ایک شن کے لیے بھی نہیں لگا کہ ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے گاڑی کے کانپور پہنچنے پر ان تینوں نے کلکتہ کے لیے ٹرین پکڑی اس بیٹ جاسوسوں کو چکمہ دینے کے لیے بھگت سنگھ نے پورا ڈراما کیا آئی دی گوڑ اپنے کتاب مارٹیرز ایز برائیڈ گرون میں لکھتے ہیں پوری یاترہ کو سوابھابک روپ دینے کے لیے صاحب چاہ پینے کے لیے لکنو کے چار باغ اسٹیشن پر اترے نوکر بچے کا دودھ لینے کے لیے الگ چلا گیا دودھ دینے کے بعد راجگروہ الگ دشاہ میں چلے گئے یہیں سے درگا بھابی نے اپنی سہیوگی سشیلا دیدی کو کلکتہ تار بھیجا اس میں لکھا تھا کامنگ ویڈ برادر درگا وطی ان دنوں درگا بھابی کے پتی بھگوتی چرن وہرا سشیلا دیدی کے پاس ہی رکے ہوئے تھے وہ دونوں تار پا کر حیران تھے کہ درگا وطی کون ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کلکتہ آ رہی ہیں بہرحال بائیس دسمبر انیس سو اٹھائیس کی صبح سشیلا دیدی اور بھگوتی چرن وہرا درگا بھابی کو لینے کلکتہ کے ہاورا اسٹیشن پہنچے ست نارائن شرمہ اپنی کتاب کرانتکاری درگا بھابی میں لکھتے ہیں ان دنوں بھگوتی چرن وہرا فرار تھے اس لیے وہ ریلوے کلی کے ویش میں داڑھی بڑھائے گھٹنوں تک کی دھوتی پہنے ہوئے تھے وہ اپنی پتنی درگا بیٹے شچی اور بھگت سنگھ کو دیکھ کر خوشی سے بھر گئے اچانک ان کے موں سے نکلا درگا تمہیں آج پہچانا درگا بھابی کا جن سات اکتوبر انیس سو سات کو شہزادپور الہاباد میں ہوا تھا ان کے پتا بانک بہاری لال بھٹ الہاباد میں زلہ نیا ادھیش تھے سن انیس سو اٹھارہ میں ان کا ویواہ مشہور ستونتتہ سینانی بھگوتی چرن وہرا سے ہو گیا تین دسمبر انیس سو پچیز کو انہیں پتر رتن کی پرابتی ہوئی اپنے پتی کے ساتھ رہتے انہوں نے کرانتکاریوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا ست نارائن شرمہ لکھتے ہیں سہیوگی کرانتکاریوں کو جیل میں جو کپڑے بھیجے جاتے تھے درگا بھابی ان کی ترپن کھول کر انہیں کوڈ ورڈ میں سندیش لکھ کر بھیجتی تھی کاغس پر مدار کے دودھ اور پیاس کے رس سے سندیش لکھ کر بھیجا جاتا تھا دودھ یا رس سوکھنے کے بعد وہ کورا کاغس دیکھتا تھا جسے جیل میں ان کے سہیوگی آنش دکھا کر آسانی سے پڑھ لیتے تھے بم ویسپورٹ میں اپنے پتی کی شہادت کے بعد وہ اپنے ایک پریچت کیول کرشن کے گھر پر پندرہ دنوں تک ایک مسلم محلہ بن کر رہی تھی پڑھوسکیوں سے کہا گیا کہ وہ پردہ نشی ہیں ان کے شوہر کیول کرشن کے مطر ہیں اور اس سمیں حج پر گئے ہیں وہ جب تک نہیں آ جاتے وہ ہمارے ساتھ رہیں گی مجھے درگا بھابی نے بتایا تھا کہ وہ دو بات جیپور سے اپنے دل کے سرسیوں کے لیے پسٹول اور ریولور لے کر آئی تھی اور انگریز پولیس کو ان پر رتی بھر بھی شک نہیں ہوا تھا بھگت سنگھ کو کلکتہ چھوڑنے کے بعد درگا بھابی لاہور واپس لوٹ آئی تھی اور اپنے ادھیاپن کارے میں ویست ہو گئی تھی سن 1930 میں چندر شیکر آزاد سوچ رہے تھے کہ کرانتکاری گتویدیاں پورے بھارت میں تیور رتی سے نہیں ہو پا رہی ہیں اس لیے انہوں نے درگا بھابی وشونات ویشم پائر اور سکدیو راج کو بمبائی بھیجا وہیں تیہ ہوا کہ وہ لوگ پولیس کمیشنر لارڈ ہیلی کی ہتھیا کر دیں ان کی موٹر کار لیمنگٹن روڈ کے پولیس اسٹیشن کے پاس کھڑی تھی تب ہی انہیں ملابار ہل کی اور سے ایک کار آتی دکھائی دی انہیں لگا کہ کار پر گورنر کا جھنڈا لگا ہے کار سے ایک انگریز افسر نکلا ست نارائن شرمہ لکھتے ہیں پرتفیسنگ آزاد نے آدیش دیا شوٹ درگا بھابی نے ترنت گولیا چلائیں سکدیو راج نے بھی گولیا چلائیں گولی باری میں سارجنٹ ٹیلر اور ان کی پتنی مارے گئے درگا بھابی کے ڈرائیور جنادن باپٹ نے کار کو فوراں بھگا لیا گھٹنا کے فوراں بعد درگا دیوی اور سکدیو راج کانپور کے لیے روانہ ہو گئے بعد میں درگا بھابی نے اس گھٹنا کا ویورن دیتے ہوئے مجھے بتایا کہ جب ہم ممبئی سے چلے تو ہم بہت بھیبیت تھے ہمیں دیکھ کر چند شکر آزاد خسے سے لال ہو گئے یدی یوجنا سپل ہو جاتی تو آزاد شاید اس کی ترٹیوں پر دھیان نہیں دیتے لیکن ہیلی کی جگہ پولیس سارجنٹ اور اس کی پتنی کی ہتیا جس میں ویرت کا جوکم تھا انہیں بالکل سویکار نہیں تھا لیکن کچھ دیر غصے میں رہنے کے بعد آزاد سہج ہو گئے تھے جس دن بھگت سنگھ نے سینٹرل اسیملی میں بم پھیکا درگا بھابی ان سے خاص طور سے ملنے دلی آئی تھی بعد میں انہوں نے ملوندر جیت سنگھ ورائج کو دیئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا جب میں سیال کوٹ میں تھی مجھے ایک سندیش واہق کے ذریعے میرے پتی بھگوتی وہرا کا ایک پتر ملا جس میں کہا گیا تھا کہ میں ترنت سوشیلا دیدی کے ساتھ ایک دو دن کے لیے دلی پہنچ جاؤں ہم نے لاہور کے لیے بس لی اور وہاں سے رات بھر ٹرین کا سفر کر آٹھ اپریل کو تڑ کے دلی پہنچ گئے ہم قدسیہ گارڈن گئے جہاں سکدیو بھگت سنگھ کو ہم سے ملوانے لائے تھے ہم اپنے ساتھ لاہور سے کھانا لائے تھے جسے ہم سب نے مل کر کھایا سوشیلا دیدی نے اپنی انگلی کاٹ کر خون سے بھگت سنگھ کا تلک کیا ہمیں اس سمیں بلکل پتا نہیں تھا کہ بھگت سنگھ کس مشن پر جا رہے ہیں ہمیں بس یہ آبھاس تھا کہ وہ کسی ایکشن کے لیے نکل رہے ہیں ہم نے ایک تانگا کیا جس پر میں سوشیلا دیدی میرے پتی بھگوتی اور میرا بیٹا شچی بیٹھ کر اسیملی کی طرح پڑھے ہمارے ساتھ سکدیو بھی سائیکل پر چل رہے تھے جب ہم اسیملی کے پاس پہنچے تو وہاں چاروں طرف پولیس ہی پولیس تھی پھر ہم نے دیکھا کہ بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت کو ایک پولیس گاڑی میں بیٹھا کر لے جائے جا رہا ہے جیسے ہی میری گود میں بیٹھے میرے بیٹے شچی نے بھگت سنگھ کو دیکھا وہ زور سے چلایا لمبو چاچا میں نے ترنت اپنے ہاتھ سے اس کا موں بند کر دیا بھگت سنگھ نے بھی شچی کے آواز سنی اور وہ ہماری طرف دیکھنے لگے لیکن ایک پل میں وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے سن انیس سو اکتیس سماپت ہوتے ہوتے کرانتیکاری آندولن اپنا پینہ پن کھونے لگا تھا بھگت سنگھ سکدیو اور راجگرو کو تئیس مارچ انیس سو اکتیس کو فانسی پر چڑھایا جا چکا تھا اس سے کچھ دن پہلے ستائیس فروری انیس سو اکتیس کو چند شیخہ رازاد بھی پولیس مٹھ بھیڑ میں اپنے پرانٹ نیوچھاور کر چکے تھے اس سمیں درگا بھابی نے تیہ کیا کہ وہ آتم سمرپن کر دیں اور خود کو گرفتار کروا دوسرے مادہموں سے دیش کی سیوہ کریں بارہ ستمبر انیس سو اکتیس کو درگا بھابی کا اس بارے میں لاہور کے سماچار پتروں میں بیان پرکاشت ہوا دن کے بارہ بجے پولیس نے ان کے نوازستان سے انہیں گرفتار کر لیا بعد میں درگا بھابی نے ایک انٹرویو میں کہا پولیس تین لوریوں میں بھر کر مجھے گرفتار کرنے آئی تھی مجھے لاہور کے قلعے لے جایا گیا جیل میں مجھے پہلی رات خونخار محلہ اپرادیوں کے ساتھ رکھا گیا جب پولیس میرے خلاف کوئی پرمار نہیں جھٹا پائی تو دسمبر انیس سو بتیس میں مجھے جیل سے رہا تو کر دیا گیا لیکن اگلے تین سالوں تک میرے لاہور سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی سن انیس سو چھتیس میں درگا بھابی لاہور سے غازی آباد آ گئی اور وہاں پیارے لال گرلز ہائی سکول میں ادھیاپن کارے کرنے لگیں سن انیس سو چالیس میں انہوں نے لکھنو مونٹیسری سکول کی ستھاپنا کی بعد میں پردھان منتری جوہا لال نہرو نے اس کے بھون کا ادھگھاٹن کیا اپریل انیس سو تیراسی میں انہوں نے ودیالے سے افکاش لے لیا کیونکہ وہ اسوست رہنے لگی تھی پندرہ اکتوبر انیس سو نینیانبے کو ترگا بھابی نے اس دنیا کو الودا کہا ریحان فجل بی بی سی دلی